اور وہ ستون نمبر ایک ہے نماز کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے صبح دین بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی تھنڈی 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 ہوا ساری رات حفظ رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ در کچھ ہوا چلتی مریض ساری رات تردتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ در کچھ تکوز آتا ہے تو فجر کی نماز کی ادان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے اس کے خلاص جب میں جہت کریں گے اپنے لسل کے خلاص تب ہی تو اٹھیں گے نا آؤ اٹھو جاؤ مسجن میں اللہ سے اپنا عہد یوں ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کاہل جاؤ تازہ کرو اسے چار رکٹوں میں چار دفعہ کہو ایا کنابدو ویا کنستعی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں کچھ ہی سے مدد مانتے ہیں پھر تم دھندا کرے گے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آجا بس جلے پھر اہد تازہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کوئی سکھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان پھر لیکن پہلے اثر کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا اہد جو ہے پھر تازہ کر لو پھر غروبِ وقت غروبِ سورت کے وقت پھر تازہ کرو رات کو سوڑے سے پہلے پھر تازہ کرو حفیظ جانندری کا بڑا ہندہ شہر ہے سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں یہ ہماری سلیٹ ہے لوہ تختی ہے اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی جو اندر سے آرہی ہے نفس کی اس نے اس لوہ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دھنلا کر لیا ہے آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگ دیں تاکہ وہ برگنے دخش بندگی کا وہ تازہ ہو جائے سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں